ہمارا ایک مسٹ کال نمبر ہوگا 9727294294 یہ اس موبائل پر ہم مسٹ کال کر کے ہم سجیشن اپنے دے سکتے ہیں یہی نمبر واتس ایپ کے طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے اور ہم واتس ایپ سندیش دے سکتے ہیں توکہ ہمارے کو لوگوں کا سجاؤں مل سکے اور اسی طریقے سے www.locosonarbangla.com اس میں ہم اپنا سجاؤں دے سکتے ہیں اس طریقے کی ڈیجٹلی ویوستہ بھی ہم لوگوں نے کی ہے مطروں یہ کیمپین تین مارچ سے لے کر کے بیس مارچ تک ہر ویدھان صبح میں یہ کور کرے گا اور ہماری سجاؤں کی پیٹیاں یہ تین مارچ سے بیس مارچ کو اور بیس مارچ کو ہم اس کو پورا کرنے والے ہیں جس بات کو پردان منتری جی نے کہا اسول پوریورتن اس اسول پوریورتن کے لیے سونار bangla کا سپنا کیسے پورا کیا جا سکتا ہے اس کو ہم پریاثرت رہیں گے یہی نہیں جب ہم اسول پوریورتن کی بات کرتے ہیں تو آئیوشمان بھارت کو ہم لاغو کریں گے اور چار کروڑ سکس سیونٹی سکس سیونٹی سیونٹی پیپل ہو آر انٹائٹلڈ تو بی کورڈ انڈر آئیوشمان بھارت اور گیٹنگ ای فیسلیٹی آف فائیو لاک روپیز ہیلتھ کور ایوری یئر اس کی بھی ہم ویوستہ کریں گے جب ہم آئیوشمان بھارت کی بات کرتے ہیں تو ساتھی ساتھ پردان منطری کسان سممان ندی لگ بگ دیش میں دس کروڑ کسان ہیں تیہتر لاکھ کے آسپاس کسان بنگال میں ہیں پردان منطری کسان سممان ندی کی چھے کشنیں سات کشنیں دی جا چکی ہیں لیکن بنگال کا کسان اس سے بنچت رہا ہے پردان منطری جی نے کہا ہے کہ ہم پچھلی کشت بھی دیں گے اور ساتھی ساتھ جب سرکار ہماری آئے گی تو پردان منطری کسان سممان ندی بنگال کی دھرتی پر لاغو ہوگا اور تیہتر لاکھ کسانوں کو اس کا لاب ملنے والا یعنی پرانی کشنیں بھی اور پرانی کشنیں اگر ساتھ جوڑ لے تو چودہ ہزار روپے کی ایک ایک کسان کو پرانی پیمنٹ ہوگی اور آگے چل کر کے اس کو ہم جوڑیں گے اس طریقے سے ہم کام کرنے والے ہیں اسی طریقے سے پردان منطری فصل بیمہ یوجنہ کو اور ویاپک بنائیں گے اسی طریقے سے سیونتھ پی کمیشن کو یہاں سیونتھ پی کمیشن کو لاغو کریں گے تاکہ ہمارے ایمپلوئی بھائی جو اس سے ونچت رہ گئے ہیں وہ سیونتھ پی کمیشن کا بھی لاب اٹھا سکیں اور بنگال میں ایک نئی سنسکرتی ہم دینے والے ہیں نو کٹ منی نو کٹ منی برشتہ چار مکت وکاس یکت بنگال ہم دینے والے ہیں اور اسی طریقے سے ریفیوجی ویلفر کے سکیمز کو ہم لانچ کریں گے وشیش کر کے متوہ سماج اور نمو شودر ہمارے جو سماج ہے ان کے لیے ہم ہیلتھ کے لیے پش دیں گے ایجوکیشن کے لیے پش دیں گے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے لیے ہم سکولرشپ کی ویوستہ کریں گے اور اسی طریقے سے بنگال جو ہمیشہ ایک اچھے وچاروں کے لیے جانا گیا ہے دربھاگی سے یہاں نقسلزم بھی پنپا اس نقسلزم کو سماپت کرنے کے لیے ہر پریاس کو ہم پورا کریں گے یہ بھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں بنگال جو آج برشتہ چار کے درشتی سے ہم سب کے سامنے کئی طرح کی چرچائیں آئی ہیں اس کو ہم برشتہ چار مقت رکھیں گے اور اس برشتہ چار مقت کا ہم واتاون بنائیں گے اسی طریقے سے یہ جو illegal coal mining ہو رہی ہے اس کو بھی ہم روکیں گے اسی طریقے سے یہ syndicate sanskriti کو بھی ہم روکیں گے اور اسی طریقے سے ہم global market میں local product کو پہنچانے کا پریاس کریں گے global market میں local product پہنچیں بنگال کا اپنا ہنر جس کو ہم آزادی کے پہلے سے جانتے تھے آج وہ سارے کا سارا ہنر اس کو کنٹیت کر دیا گیا اس کو روک دیا گیا اس کو سماپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم اس بنگال کے ہنر کو پھر سے واپس حفظ کریں گے اور global market پروڈیوکر کی ویوستہ کریں گے for local products اس کو بھی ہم دھیان میں رکھیں گے مطروں جہاں تک بنگال کے کلچر کا سوال ہے we are all emotionally involved بنگال کا کلچر ایک سنسکرتی جس نے دیش دنیا کو ایک ایک نئی تازی ہوا دی جب میں ویویکا ننجی کی بات کرتا ہوں جب میں رویندرناتھاکھر جی کی بات کرتا ہوں جب میں بمپگین چیٹر جی کی بات کرتا ہوں جب میں انشو چندھ ویدیا ساگر جی کی بات کرتا ہوں یہ سب لوگ ایسے تھے شامہ پرشاند مکھر جی کی بات کرتا ہوں یہ سب ایسے تھے جنہوں نے بنگال کی دھرتی سے ضرور جنر لیا ہوگا لیکن انہوں نے دیش کو دشا دی سنسکرتی کو دشا دی دنیا کو دشا دی یہ ہم کو سمجھنا چاہے اور اس لیے اس کلچر کو ہم ستھاپت کرنے کا پیاس کریں میں آج جب اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں تو میں راجنیتک باتیں کر کے واتاورن دشرت نہیں کروں گا لیکن اگلے بھاشنوں میں میں بتاؤں گا جب میں پوری بورتن یاترہ کی سماپتی پر جاؤں گا تو میں وہاں چرچہ کروں گا کہ یہ ایک سنسکرتی تھی بنگال کی اور اس سنسکرتی کو کہاں لا کر کے کھڑا کر دیا آج کس موڑ پر لا کر کے کھڑا کر دیا میترو اس کو ویریوائیو کرنا ہماری جمعواری ہے اور اس کے لئے ہم پریاسرت ہوں گے یہ ہم آپ کو ضرور کہنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں کسانوں کی آج یہ دھرتی یہاں کی جو 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 اس کی اس کی ارورتہ ہے جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کا اپیوگ نہیں ہو رہا ہے جتنی دھرتی ہماری الوبیل ہے اتنا ہی اس کی ییلڈ ہونی چاہیے وہ ییلڈ نہیں ہو رہی ہے جتنا اس کا ایریگیٹڈ لینڈ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اور جو کسانوں کو اس کی قیمت ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے مطروں کراپ کا صحیح دام مل سکے کسانوں کو اس کے لئے ہم پریاثرت رہیں گے اور یہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس کو پریاثر کریں جب میں آپ سے سجھاؤ مانگتا ہوں تو میں کن ماتوں کے لئے سجھاؤ مانگتا ہوں آپ سے میں سجھاؤ مانگتا ہوں کہ یہاں پر آرٹھک جگت میں پوش کیسے دیا جا سکے اگر بریٹیشنز نے آ کر کے بنگال کو دیکھا کہ this is an industrial town this is an industrial area یہاں پر انڈسٹری کا وقاص کی سمبھاونائیں ہیں اس کے بعد جس طریقے سے انڈسٹری فلش کی جب آزادی ملی تو بنگال انڈسٹریل area کے درستر سے کس طریقے سے آج بڑا تھا اور آج دھیرے دھیرے پچھلے ساٹھ ستر سالوں میں ایک ایک انڈسٹریلس نے اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے ہٹا لی یہ سوکھا پڑ گیا ہم کو وچار کرنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہوا اور اس کو ہم کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں اور پردان منطری موڈی جی اس بات کے لیے کٹی بد ہے کہ پشم اگر وقصت ہوا ہے تو پورو کو بھی پورا وقاص کرنا ہے اور مکہ دارہ میں شامل کرنا ہے اس بات کے لیے ہم کٹی بد ہیں اس لیے ہم کیسے انڈسٹریل پوش دے سکتے ہیں کیسے ہم ایگریکلچر پوش دے سکتے ہیں کیسے ہم ایکنومک پوش دے سکتے ہیں اور کیسے ہم سواست کے درشتی سے مجھے دکھ ہوتا ہے میں سواست منطری تھا یہاں ڈینگو پھیلا ہم کو ڈینگو کی ریپورٹنگ ہی نہیں دے رہی تھی سرکار یہاں لوگ ڈینگو سے جانے کا ہوا آ رہے تھے میں سواست منطری کے درشتی سے ممتہ جی سے پوچھتا تھا give me the reporting of ڈینگو وہ ڈاکٹروں کو دھمکی دیتی تھی کہ یہاں سے کوئی ریپورٹنگ نہیں ہونے اور ہمارے کو ریپورٹنگ نہیں ہو رہی آپ بتاؤ National Center for Disease Control ہمارے پاس آپ بتاؤ کہ ہر طریقے سے ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کی ویوستہ ہمارے پاس میں ٹیم بھیجنا چاہتی ہوں میں نے ٹیم بھیجی تھی ابھی کورونا میں بھی ٹیم بھیجی تھی آپ نے ان کو گستہ اس سے باہر نہیں نکلنے دیا یہ بنگال کی جنتہ کے ساتھ انہیں آئے یہ ہیلتھ کو پش دینے کی جورت ہے آپ بتائیے ایک کورونا میں یہاں پر ٹیم آئی تھی کی نہیں آئی تھی Central ٹیم آئی تھی کی نہیں آئی تھی آپ بتائیے دینگو کے لئے یہاں ٹیم ہم نے بھیجی تھی کی نہیں بھیجی تھی آپ نے ان کو ایک طریقے سے کید کر دیا ریسٹ ہاؤس میں اور سرکیٹ ہاؤس میں اور وہ بھی Central Government کے سرکیٹ ہاؤس میں Central Government کے جو سنستان ہے ان کے گیسٹ ہاؤسز میں اور کہا آپ آرام کرو اور جاؤ واپس ہم آپ کو کوئی ریپورٹنگ نہیں کریں میتروں میں آپ سے ہیلتھ کے درشتی سے سجاؤ چاہتا ہوں آئی شمان بھار تو ہم لاغو کریں گے ہی کریں گے لیکن بینگول اگر بینگول ہیلتھ میں پشڑا رہے گا تو دیش کیسے آگے بڑھے گا اس لیے بینگول کو ہیلتھ کے درشتی سے بھی پش دینے کی ضرورت ہے اور میں دیکھتا ہوں دیکھیں میں ہیم آچل کا رہنے والا ہوں میرے یہاں لوگ نینہ دیوی گھومنے آتے ہیں میرے یہاں لوگ جوالا جی گھومنے آتے ہیں میرے یہاں لوگ چامنڈا دیوی گھومنے آتے ہیں یہ سب شکتی پیتھ ہیں چھوٹا سا پردیش ریلیجس ٹوریزم اور بنگال جہاں ہر شہر ہر گاؤں کسی نہ کسی ٹوریزم کے ریلیجس ٹوریزم سے جڑا ہوا ہے تب بھی یہاں ٹوریس نہیں آ پا رہے ہیں ہم کو اس پر سجھاؤ چاہیے ہم کیسے ریلیجس ٹوریزم کو بڑھا سکتے ہیں بنگال میں جس طریقے کا سانس کرٹک اور جس طریقے کا ہم کو یہاں پر پوجا پدھتی کے درشتی سے جو درشتی ملی ہے اس کو ہم کیسے بڑھاوا دے سکتے ہیں کالی پوجا درگا پوجا دیش بھر میں جانی جاتی ہے وہ بنگال کے نام سے جانی جاتی ہے اس کی آئیڈنٹیفیکیشن بنگال کے ساتھ ہوتی ہے اور بنگال اس سے ونچت رہ جائے یہ ہم کبھی برداز نہیں کریں گے اس لئے میں چاہوں گا کہ یہ سجاؤ بھی آئے اور بنگال ریلیجس ٹوریزم میں بھی آگے بڑھے اسی طریقے سے ہم اس کو بڑھانے کا پریاز کریں گے آپ دیکھیں چائے کے بغان آپ بتائیے دنیا میں چائے کے بغانوں کے درشتی سے ہم لوگوں نے ساری چیزوں کو دیکھا ہے کی نہیں دیکھا ہے اور ہمارا نام ہے کی نہیں ہے پردان منطری مہدی جی نے ون تھاؤزن کرو روپیز ہم کو سجاؤ چاہیے چائے بغانوں میں کام کرنے والے لوگوں کے بچوں کی شکشہ کیسے اتتم ہو سکتی ہے ان کا سواست اتتم کیسے ہو سکتا ہے ان کو نوکریوں میں سماویش کیسے کیا جا سکتا ہے ان کو چائے کے بغانوں میں کام کرتے ہوئے اچھی سوڑھائیں کیسے دی جا سکتی ہے ون تھاؤزن کرو روپیز اس بجٹ میں ایک ہزار کرو روپے سجاؤ چاہیے کہ وہ دھرتی پر کیسے لگے اور کیسے وہ کٹ منی سے بچے اس کی بھی ہم کو سجاؤ چاہیے یہ بھی ہم کو چنتہ کرنے کی ضرورت ہے کیسے ٹولہ باجی سے بچے اس کی بھی ہم کو چنتہ کرنے چاہیے اس کے بارے میں بھی ہم کو بچاؤ کرنا چاہیے اور راستہ آپ ہی بتائیں گے کیونکہ کٹ منی آپ کو ہی دینا پڑتا ہے اس کو کٹ آپ ہی کریں گے اس بات کا بھی ہم کو سجاؤ چاہیے ہوگا یہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں متروں اگر میں بات کروں کینڈر سرکار کی یوجناؤں کی آپ دیکھئے اگر سوچ بھارت ابھیان ہم نے لاغو کیا تو لوگ ہسے کیا آپ ران منتری مہدی جی لال کلے کے پراشیر سے سوچتہ کی بات کر رہے ہیں متروں 11 کروار ٹوائلٹس have been constructed in last four last six years 11 کروار 11 کروار ٹوائلٹس بنے ہیں اور ویسٹ بنگول میں 1.4 کروار بنے ہیں do you know what is the meaning of these toilets number one it is the empowerment of women آپ سوچئے ہماری بہنوں کو گاؤں میں اپنے دینک نتی کرم کے لیے سوریہ دے اور سوریہس کا انتظار کرنا پڑتا تھا am I right کیا میں صحیح بول رہا ہوں کیوں کیونکہ وہ باہر جا نہیں سکتی تھی آپ بتائیے ایک کروار چالیس لاکھ ٹوائلٹس بیس بنگول میں بنے 11 کروار دیش میں بنے اور 11 کروار میں اگر ایک کروار چالیس لاکھ بنگال کا حصہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہلاؤں کے ساتھ کتنا انیائے ہو رہا تھا ایک کروار چالیس لاکھ گھروں میں ٹوائلٹ بنا ہے تو ایک کروار چالیس لاکھ گھروں کی مہلاؤں کا امپاورمنٹ ہوا ہے اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے یہ سشکتی کرنے کیا یہ سشکتی کرنے کیا ہے دوسری بات بیماری ڈائریہ کم ہو رہا ہے ہیجہ کم ہو رہا ہے کیونکہ کھلے میں سوچ جانے کے کارن وہی پانی ہم کو ملتا تھا اور وہی پانی پیتے تھے اور ہیجہ اور ڈائریہ ہوتا تھا آج ہم ہیلت یشیوز کو بھی ہم ایڈریس کر پائیں اسی طریقے سے جندھن یوجنا ایک سمجھ میں بھارت کا پردان منطری سورگیہ راجیو گاندی کہتے تھے کہ ہم ایک روپے بھیجتے ہیں پچاسی پیسہ بیچ میں خرچ ہو جاتا ہے پردان منطری جنے کہا کہ ایکاؤنٹ کھولو جندھن کھاتا کھولو تو کیا کہا جندھن کھاتا کھولوارے ہیں آج چالیس کروڑ لوگوں نے جندھن کھاتا کھولا ہے اور بنگال میں وان کروڑ نائنٹی ٹو لیک لوگوں نے جندھن کھاتا کھولا ہے اور کورونا کے دوران مہیلاؤں کو پاچ پاچ سو روپے تین مہینے کے لیے لوگ ڈاؤن میں پردان منطری جی نے ڈائریکٹ ڈسبرسمنٹ کر کے ڈائریکٹ ان کے خاتے میں پہنچایا ٹوینٹی کروڑ ویمن ہی بھی انپاورڈ اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے یہ چھوٹی گھٹا نہیں ہے اور بنگال میں ایک کروڑ باون لاکھ یعنی ریچنگ ٹو کروڑ چالیس کروڑ میں دو کروڑ بنگال کے لوگ ہیں اسی طریقے سے ہمارے لگ بگ اٹھ سٹھ لاکھ لوگوں کو گیس کا چولا ملا اب یہ گیس کا چولا کل ملا کر کے آٹھ کروڑ بھٹا گیا اور آٹھ کروڑ میں اٹھتر لاکھ بنگال کے لوگ ہیں آپ دیکھئے کتنا بڑا بنگال کا حصہ ہے اور یہ چولا جلانا میں اس کو صرف چولا جلانا نہیں مانتا میں مہلاؤں کا سشکتی کرن مانتا ہوں کیونکہ جب وہ لکڑی جلا کر کے چولا جلاتی تھی تو دو سو سگریٹ کا دھوہ وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اپنے پھیپڑوں میں لیتی تھی پلمنری ڈیزیز ہوتی تھی آج وہ گیس کا چولا ان کو ملا ہے اٹھتر لاکھ پریواروں کو ملا ہے پانچ منٹ میں وہ ہر ایک طریقے کا بھوڈن پریپیر کر سکتی ہیں اور وہ دھوہا سے مکت ہو گئی ہیں ہلتیشو algunas انجارتی کرتے ہیں انجارتی کرتے ہیں اسے ایک اوامرانتی کرتے ہیں